دلی پولس ایک نردوش کی دلی پولس کے سپیشل سیل دوارہ کی گئی ہتھیا ہے گھوٹر ہے یا مرڈر غور سے دیکھئے ان تصویروں کو الگ الگ تصویروں میں یوپی کے سیم اخیلے شادو اور بھوطل پریوہن منتری نیتین گڑکری کے ساتھ جو شخص نظر آ رہا ہے وہ ہے منوج وششت جی ہاں وہی منوج جسے اپرادھی بتا کر دلی پولس نے بہت حیرت انگیز انداز میں راجندر نگر کے ایک رسترہ میں انکاؤنٹر میں مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا دلی پولس کے دعوے کے خبر جیسے ہی منوج کے پریوار والوں کو ملی انہوں نے انکاؤنٹر کے دعوے پر سوال اٹھانے شروع کر دیئے پریوار والوں کے مطابق باگپت کوتوالی علاقے کے پاولا بیگماباد گاؤں کا رہنے والا منوج انکاؤنٹر سے پہلے ڈلی کے یو پی بھون میں موجود تھا وہیں اسے کسی کا فون آیا اور وہ راجندر نگر کے ساگر رتنا رسترہ پہنچ گئے بتایا جاتا ہے کہ وہ راجنیتک میٹنگ کے لیے رسترہ پہنچا تھا جب منوج رسترہ میں تھا تب ہی دلی پولیس کی سپیشل سیل کے ٹیم وہاں پہنچ گئے پولیس کی دلیل ہے کہ منوج نے پولیس انسپیکٹر کو پہچان لیا اور اس نے پولیس ٹیم پر گھولی چلا دی پولیس نے جوابی کارروائی کی اور منوج پر دو راؤنڈ فائر کر دیا جس میں منوج کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس کے مطابق منوج پر جالسازی کے کئی ماملے دلی اور پنجاب میں درش تھے اور سرویلانس اور مقبیروں کے ذریعے پولیس کو بھنک لگی تھی کی منوج راجندر نگر میں ریسترہ میں آنے والا ہے جاہر ہے پولیس کی تھیوری پر کئی سوال کھڑے ہوئے سوال اٹھتا ہے کہ منوج پر کابو پانے کی کوشش پولیس نے کیوں نہیں کی پیر یا ہاتھ کی بجائے سیدھے سر میں کیوں ماری گئے گولی اگر انکاؤنٹر تھا تو کوئی پولیس والا زکمی کیسے نہیں ہوا منوج کو اسپطال لے جانے میں کیوں دیری کی گئی جب بھیڑ بھرے ریسترہ میں انکاؤنٹر ہوا تو اس کا کوئی چشندید سامنے کیوں نہیں ہا رہا انکاؤنٹر کی سی سی ٹی وی تصویر کہاں ہے انہی سوالوں کو لے کر منوج کا پریوار دلی کے سی ایم اروند کیجریوال سے ملا پریوار کے علاوہ قریب سو لو دلی پولیس کے خلاف پردرشن کرنے کیجریوال کے گھر پہنچے تھے انہوں نے دلی سرکار سے انصاف کی مانگ کی ہے صاف ہے دلی پولیس کا دعوہ سوالوں کے گھیرے میں ایسے میں دلی پولیس کو ٹھو سبوتوں کے ساتھ سامنے آنا ہوگا پاکپت سے اجائے کمار کے ساتھ رام کنکر سنگھ اور پنکر جین ڈلی آج تک پنکر جین ہمارے سب واد داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ساتھ ہی منوج کی پتنی پریانکہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پریانکہ کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں پریانکہ کیا آپ ہماری آواز سن پا رہی ہیں تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے کب آپ کے پتی گھر سے نکلے کب گئے کس نے انہیں وہاں ریسٹران میں بلایا کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی ہتیا کی گئی ہلو پریانکہ آپ ہماری آواز سن پا رہی ہیں ہاں جی میرے کو آپ کی آواز آ رہی ہے بتائیے کیا ہوا تھا کیوں آپ کے پتی کی آپ کے انصار دلی پولس کی سپیشل سل نے ہتیا کی ہے میرے پتی گھر سے ڈیڑھ بچے نکلے تھے یہ کہہ کر کہ یو پی بھون میں ان کی ایک پولیٹیکل میٹنگ ہے اور پھر میری ان سے بات ہوئی ساڑھے چار بجے کی پولیٹیکل میٹنگ ٹھیک تھاک ہو گئی ہے اور میں ساڑھے آٹھ نو بجے تک آؤں گا لینے کے لیے پھر ہم گھر چلیں گے کیونکہ رجندہ نگر میں ہی میرا مائکہ ہے جی ساڑھے چار بجے کے بعد میری کوئی بات نہیں ہوئی پھر مجھے انو کا فون آیا ساڑھے آٹھ بجے کی ایسے ایسے یہاں پہ کچھ فائرنگ ہوئی ہے اور کچھ اینکاؤنٹر جیسا ہے اور سر فون نہیں اٹھا رہے ہیں آپ سر کو فون لگائیے میں نے منوت جی کو فون لگایا انہوں نے میرا کال پک نہیں کیا تو میں نے انو کو بولا انو کال پک نہیں ہو رہا ہے تو انو نے کہا آپ آجو میں گئی انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا اوپر میں زبردستی دھکا مکی کرتی ہوئی اوپر ریسٹورنٹ میں گئی تو ریسٹورنٹ میں انہوں نے دس پندرہ لوگ ایک طرف کونے میں کھڑے کر رکھے تھے اور خود چاروں طرف ڈیڈ باڈی کو مطلب ٹیبل کے نیچے منوش گرے پڑے تھے لیپ ٹاپ ایک طرف پڑا تھا موبائل ایک طرف پڑا تھا اور سب طرف بلڈی بلڈ تھا پھر میں نے ان کو بولا کہ کوئی ڈاکٹر تو بلوائیے کیا پتہ بچ جائے تو بولے ہم نے سب ڈاکٹر بلوا لیا ہے سب چیک ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے کچھ نہیں ہے اس میں پھر میں نے منوش کو دو تین بار آواز لگائی منوش 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 نے تھوڑے سے ہاتھ اپنے ہلائے میں نے کہا زندہ ہے بلوا دیجے ڈاکٹر انہوں نے مجھے پکڑ کے وہاں سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا اس کے پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ لوگ ڈیڈ باڈی کو لے گئے یہ کہہ کے کہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا آل موش منوش 30 to 35 منٹ وہاں پہ تڑپتے رہے اور انہوں نے انہوں نے ایمبولنس کو نہیں بلایا اگر بلاتے تو رجندر نگر میں مطلب دو دو منٹ پہ ہاسپٹلز ہیں ادھر بی ایل کپور ہے سیٹی ہاسپٹل ہے گنگا رام ہے پھر ان کی انٹینشن تھی منوش کا مطر کرنا اس کی ہتھیا کرنا اور انہوں نے اسے مار دیا منوش کی پتنی ہیں پرینکا جو بتا رہی ہیں اپنا درد ڈلی میں ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے ڈلی پلس کے سپیشل سیل اسے انجام دیتی ہے لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ یہ مرڈر ہے ہتیا ہے اور اس انکاؤنٹر پر اب کافی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں منوش نام کے شخص کو مار گرایا ڈلی پلس کے سپیشل سیل نے ان کی پتنی پرینکا اور ان کے بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پرینکا جی آخر کیوں آپ کے پتی کی ہتیا ڈلی پلس نے کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے یہ وجہ ہی تو میرے کو ان سے پوچھنا ہے کہ آخر کار انہوں نے منوش کی ہتیا کس لیے کی فرضی انکاؤنٹر انہوں نے کیوں کیا منوش کا ہم یہی آپ سے جاننا جاتے ہیں کیا دشمن نہیں دی پلس کوئی کسی کو کیوں مارے گی اگر کسی کے اوپر 138 کے یا 420 کے کیسز ہیں تو یہ کوئی اتنے بڑی کیسز نہیں ہیں ہر بیلڈر پہ کیسز ہیں ہر بیلڈر کے چیک باؤنس ہوتے ہیں تو کیا آج ان سب کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا کیا ان کی انٹینشن غلط تھی وہ صرف مارنے کے لیے آئے تھے وہ اس سے پہلے بھی 29th of April کو بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اور 60,000 روپے وہ لوگ لے کر گئے تھے اگر ان کی انٹینشن منوش کو صرف پکڑنا ہوتی تو وہ اس کو سر میں گولی نہیں مارتے ہاتھ میں مارتے پیر میں مارتے سر میں تھوڑی مارتے اور اس کے بعد وہ لٹریلی وہاں 30 منٹ تک کڑپتا رہا کسی نے ایمبولنس بھی نہیں بلائی تو ان کی انٹینشن ہی اسے مارنے کی تھی انہوں نے پیسے لیے تھے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بارنا چاہتی تھی دلیپولس کیونکہ پہلے بھی وہ لے کے گئے تھے پیسے جس میں انہوں نے 3,000,000 روپے مانگے تھے اور پھر 60,000 روپے لے کے وہ چلے گئے تھے پریانکہ جی کوئی دلیپولس کا ایسا ادھکاری دلیپولس اور اگر وہ فالٹ پہ نہیں ہے تو وہ CCTV کی جو فوٹیج ہے اس کو وہ پبلک کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ وہاں سے سب فوٹیج وغیرہ سب کیوں اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے وہاں پہ کوئی بھی ایک مطلب ایسا ویٹنیس بھی نہیں دکھایا وہاں پہ اتنے سارے کسٹمرز تھے اتنے سارے وہ تھے جو وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے کسی کا بھی تو کچھ بھی تو وہاں پہ نہیں ملا اور آج جب میں وہاں پہ مارننگ میں گئی پتہ کرنے کے لیے تو وہاں پہ ایک بھی سٹاف وہ تھا ہی نہیں جو کل تھا جی پریانکہ جی تو یہ منوش کے پتنی پریانکہ ہمارے ساتھ تھے ہم ہوتے ہیں حاضر آپ دیکھتے رہیے آج تک